دوستو آدھاورز ہیں میں انیس امت خان میڈیا ٹوڈے کے نیوز روم سے آپ سے مخاطب ہوں میرے ساتھ ہے محمد احمد کازمی صاحب ورشت جنرلسٹ ہے پکڑ رکھتے ہیں جو باہر کی دنیا کی خبروں کے لیے ایکسپائٹ ہیں ان سے آپ ہر دم ہر افتے ہمارے چینل پہ اس پہ میڈیا ٹوڈے ملتے ہیں کازمی صاحب آپ کو بہت بہت خیر مقدم سوگت ہے میڈیا ٹوڈے پہ بہت بہت شکریہ آپ کا بھارت کی جنتہ آج تک تالبان کو ایک بڑا آتنگ باتی سمجھتے تھے جو ہوا بھی ہے جو انہوں نے وہاں تالبان کلچر پیدا کیا وہ اس سے تو اب جب ہم ایگریمنٹ کر لیں گے اپنی فوجیں بھیجیں گے تو یہ تو ہمارے سار آئے گی ساری بات بلکل آئے گی ہمارے سار آئے گی یہ بلکل آئے گی اور ہم پاکستان گوھر بڑا دشمن کا یہ دیکھیں مشکل یہ ہے کہ جب سے سوویٹ یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے روس رہا ہے تب سے بھارت بھی امریکہ کے قیمے میں ہے جس میں پاکستان ہے اب یہ دونوں آپس میں دشمن ملک ہیں لیکن ایک بوس کے ساتھ ہیں تو اس حالت میں یہ اپنی اچھا اس کی جو 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 تیسرا بندر ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمارے دونوں کے بیچ میں لڑائی بھی رکھنا چاہتا ہے چونکہ اس کے ہتھیار بکھنے ہیں تو یہ ایک عجیب کمپلیکس سیچویشن ہے جس میں ہمیں اصل میں یہ سمجھنا ہے کہ پڑوسی ملکوں سے تعلقات آپ کینیڈا میں اور امریکہ میں کیوں نہیں جنگ سنتے کبھی آپ تو ایسی حالت میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان سو کالڈ سوپر پاور جنہیں کہہ دیتے ہیں ان سے بچ کر کے اپنے آپس میں تعلقات بہتر کریں اور یہ طالبان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اور امریکہ کے پلان کا حصہ بن کر کے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ میں بھارت کا موجود ہونا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کے انفلوینس میں آ کر کے ہو رہا ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ بیٹھنا یہ ایک امریکہ کی طرف سے جو ان کا پلان تھا بھارت کو کل کہا جائے گا کہ آپ اپنی فوجیں بھی بھیجئے یہاں کے حالات کنٹرول کرنے کے لیے وہ اپنے فوجیں ان کے نہ مارے جائیں اور مجھے اس بات کا ایک طرح سے یقین ہے کہ اگر ہم پہلے قدم پہ امریکہ کے ساتھ چلے پھر دوسرے قدم پہ ہماری فوج بھی مانگی گئی اس کے بعد جو افغانستان میں ہمارے لیے بھارت کے لیے جو محبت کا جذبہ ہے جو دوستی کا جذبہ ہے وہ بھی کم ہوگا اور ہم ایک اور نئی پرابلم میں ہم اب تک وہاں ہسپیٹل بنا رہے ہیں ہم اب تک سڑکیں بنا رہے ہیں ہم بجلی گھر بنا رہے ہیں ہم ڈیم بنا رہے ہیں ہم نے وہاں پارلیمنٹ بنا کے دیئے ہم وہاں سے بہت سے لوگوں کو یہاں پڑھنے کے لیے اسپانسرشپ دے رہے ہیں ہمارے ہمارے یہاں وہاں کے ڈیپلومیٹس ٹریننگ کے لیے آتے ہیں وہاں کی سیکیورٹی فورسز کے لوگ ٹریننگ کے لیے آتے ہیں تو جو ہم نے اب تک نام کم آیا ہے افغانستانی عوام کے سامنے وہ سب مٹی میں ملانے کی تیاری ہے اور بہرحال حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کس طرح سے فیصلے لیتے ہیں وہ تو ان کا وہ جانے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ایک بار ایک سروے آیا تھا بہت دلچسپ جو ہمارے ڈیپلومیٹس جنہیں ذمہ داری دی جاتی ہے ہمارے ملکوں کی نمائندگی کرنے کی دوسرے ملکوں میں خاص طور پر یوروپ امریکہ وغیرہ میں اکثر وہ اپنی فیملیوں کو لے کر کے وہیں سیٹل ہو جاتے ہیں ساٹھ ستر پرسنٹ لوگ وہیں رک جاتے ہیں پھر آپ نئے بھرتی کر کے بھیجئے تو جن کی پریوریٹی ان ملکوں کے ساتھ ہو جائے یا ہمدردی ان کے ساتھ ہو جائے تو وہ ہمارے اپنے ملک کے لیے کتنا کیا کچھ کریں گے یہ ایک بہرحال سوچنے سمجھنے کی بات ہے بھارت پر پہلی بار اس میں سلی رہا ہے ابھی پیچھے حصہ نہیں لیا تھا جب اور کہیں ہوئی تھی ریپریزنٹیٹیو جاتے تھے لیکن سرکار منع کر دیتی تھی ان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے اپنی مرضی سے گئے ہیں لیکن اب جا رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں کیونکہ ٹرمپ کے جانے کے بعد یہ چیز شروع ہو رہی ہے لہذا آپ زیادہ روشنی فوکس کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ امریکہ جہاں بھی جس کو اپنے ملک اپنے دوست کے طور پر جس ملک کو بھی وہ کہتا ہے کبھی وہ سٹیٹریجک پارٹنرشپ کہتا ہے کبھی کلوز ریلیشن کہتا ہے وہ ڈپلومیسی میں الگ الگ ترمنالوجی ہیں اور ہمارے مہدی جی تو بہت ہی اقدم ایسے گلے لگتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے گلے پڑ جاتے ہیں اس بار تو آپ نہیں دیکھا ہے کہ چرمپ کا ہاتھ ان کی جیکٹ کے اندر چلا گیا اس نے نکالا نہیں تھپ تھپ آتا رہا اور ایک بار نہیں آپ نے یہ بات چھیڑ دی میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ سیدھے کھڑے ہو گئے وہاں سٹیڈیم میں تو جلدی سے موڈی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر اوپر لے کے چلے گئے تو یہ خیر یہ الگ ایک بات ہو گئی لیکن ہاں جو افغانستان کے بات آپ طالبان کی کہہ رہے ہیں پچھلے تقریباً ایک سال سے زیادہ مددت ہو گئی کہ امریکہ کے افغانستان کے بارے میں جو خاص الچی ہیں انوائے ہیں ظلم خلیلزاد وہ بنیادی طور پر تو افغان اوریجن کے ہیں لیکن اب امریکن سٹیزنشپ ہے اور اب وہ وہاں کی فورن منسٹری میں ایک بڑی پوزیشن میں ہے چونکہ وہ افغانستان کو سمجھتے ہیں اس لئے ان کو خصوصی الچی بنائے ہوئے ڈانلڈ ٹرمپ نے تو وہ طالبان سے پچھلے تقریباً ایک سال سے کچھ زیادہ مددت ہو گئی دس بارہ راؤنڈ باتچیت کر چکے ہیں اور ابھی دو مہینے پہلے وہ باتچیت فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی جب طالبان کے طرف سے یہ ضد کی گئی کہ اگر ایگریمنٹ ہوگا تو اس میں امریکہ کے فورن منسٹر مائک پومپیو کو سائن کرنے ہوں گے اور مائک پومپیو نے منع کر دیا کہ میں سائن نہیں کروں گا چونکہ وہ ریکنیشن ہوگا طالبان کا جس کو اب تک وہ ٹروریسٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں تو وہ ٹروریسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کیسے سائن کریں وہ ایک سوال تھا اب جو تازہ صورتحال ہے وہ یہ کہ دسمبر میں کرسمس کے ٹائم پر ٹرمپ اچانک کابل پہنچتے ہیں بگرام فوجی ہوای اڈا ہے میں اس فوجی ہوای اڈے پہ اتفاق سے اتراؤں ہوں گے جب اس کے چاروں صرف دیوار بھی نہیں ہوتی تھی اور لوہے کے موٹے موٹے شیٹ پڑے ہوتے تھے اور راکٹ حملہ کوئی طالبان کر دے چونکہ وہ گھرا ہوا تھا تو وہ فورا نہیں وہاں سے لوہے کی شیٹ ہٹا کر گئے دوسری رکھی جاتی تھی تو اس حالت میں میں اس سے ایرپورٹ پہ گیا ہوں وہ اب امریکہ کا ایک طرح سے افغانستان میں ہیڈکورٹر ہے وہیں ان کی جیل بھی ہے جو اپنے مخالف ہوتے ہیں انہیں وہاں رکھتے ہیں خیر تو میں افغانستان کے پریزیڈنٹ ہیں کہ ہم تالبان سے باتچیت کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ کسی طرح سے ملک میں امن پیدا ہو جائے اب تازہ صورتحال ابھی جب یہ ٹرمپ بھارت کی یاطرہ پر آئے تھے کچھ ہی دن پہلے تو اس میں باتچیت میں کہیں افغانستان پر بات ہوئی جو اس پر بہت زیادہ کھل کر کے نہیں بتایا گیا لیکن ان کی وزٹ کے فوراں بعد بھارت کی طرف سے یہ اعلان ہونا کہ ہمارا ایمبیسیڈر وہاں موجود ہوگا موجود ہوگا دوہا میں جو سائن ہونے والا ہے ایگریمنٹ تو یہ ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے انڈیا کا اب تک طالبان سے وہ کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا افغانستان حکومت کو انڈین فورن پالیسی بلکل اس طرح سے رہی ہے کہ ہم کوئی بھی افغان کنٹرولڈ افغان افغانستان کی زمین پر جو بھی باتچیت ہوگی افغانیوں کے ہاتھ میں ہوگی ہم اس کو ریسپیکٹ کریں گے لیکن اب امریکہ اور طالبان کے بیچ میں ایگریمنٹ ہو رہا ہے افغانستان سرکار وہاں نہیں ہے لیکن بھارت وہاں پہنچ رہا ہے یہ ایک بلکل ایسا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کی دلدل میں بھارت کو فسانے کا ایک جال ڈالا گیا ہے ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے مجھے ایک بات بتائی ابھی جیسے پومپیو نے کہا کہ آتنگبادی تو بھارت بھی طالبان کو آتنگبادی مانتا رہا ہے بلکل بلکل بہت دھر برودی رہا ہے آج بھی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بھارت میں اپنی یہاں طالبان کہنے کا مطلب ہے کہ آتنگبادی اور طالبانی کلچر کہا جاتا ہے یہاں پہ چڑھانے کے لیے جیسے مسلمان بھی ناراض ہوتا ہے حالانکہ طالبان کا مطلب آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں لیکن تو پھر کیوں بھارت پیش قدم کر رہا ہے اور اس کے پہلے کی سرکاروں نے کیوں نہیں کیا دیکھئے امریکہ کا یہ کریکٹر ہے وہ الگ الگ طریقوں سے ملکوں پر قبضہ کرتا ہے ایک تو ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیوں میں اپنے ایجنٹ ہوں یا انہیں ایجنٹ بنا لیا جائے ان سے اپنے مرضی کے فیصلے کرا جائیں حکومتوں میں اپنے مرضی کے لوگ بیٹھے ہوں دوسرا ایک طریقہ ہوتا ہے جب وہ والا کامیاب نہیں ہوتا ایک طریقہ ہوتا ہے پڑوسی ملک سے پریشان کرائے جائے ایک تیسرا طریقہ ہوتا ہے کچھ آتنک وادیوں کو سپورٹ کیا جائے تاکہ ملک کے اندر الگاو وادی قسم کے لوگ ہوں پڑوسی ملکوں سے ٹینشن کرائے جاتی ہے ہاتھیار بیچے جاتا ہے تو یہ الگ الگ قسم کے ہیں اور ایک میڈل ایسٹ میں ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جب ٹرررسٹ والا بھی کھیل فیل ہو جائے تو پھر پبلک سے پروٹیسٹ کرانا شروع کر دیے جائے حکومتوں کے ذریعے حکومتوں کے خلاف ایران میں ہوا عراق میں ہوا لبنان میں ہوا اور صرف ان ملکوں میں ہوا جہاں جو امریکہ کے خلاف ہیں بلکل اسی طرح سے جیسے کورونا وائرس انہی ملکوں میں ہو رہا ہے جہاں جو امریکہ کے مخالف ہیں شکریہ قازمی صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے ڈیٹیل سمجھایا ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں ودا اگلے ہفتے پھر قازمی صاحب کو لے کے آئیں آپ کے پاس تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت بہت بہت شکریہ